اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتینوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ دللہ شانوہو کی حضور دعا ہے کہ مالک کریم عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے اور اللہ کریم جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب مسلمانوں کو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے اور اللہ کریم ساری انسانیت کو کیوں پر بھی رحم اور کرم فرمائے الحمدللہ رب العالمین ماہِ الزلحج شریف کا چاند عالم اسلام میں تلو ہو چکا ہے اور اس کی جو دس زلحج دس تاریخ ہے قربانی کا دن وہ انگریزی تاریخ بھی دس بن رہی ہے اور اتوار کا دن بن رہا ہے اللہ جللہ شانوہو ہمیں دین اور دنیا کی عزتیں اور اس مہینے کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیقِ رفیق نصیب فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا عمل جو انتہائی آسان ہے انتہائی آسان عمل ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہر قسم کی بندش کے لیے ہر قسم کی رکاوٹ کے لیے ہر وہ ایسا کام جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا ہے یا اگر آپ ہم کوئی ایسا جو ہے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جو جس کے اندر ہمیں خیر یا بھلائی نظر نہیں آتی یا رشتوں کا شادیوں کا معاملات ہے بہت ساری اسلامی بہنیں باہرابطہ کرتے ہیں یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم جو ہے ہمارے رشتے بھی ہو چکے ہیں لیکن شادیاں تہہ نہیں پا رہی ہیں یا منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا بیرون ممالک کا سفر ہے اسلامی بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اس کے اندر بندیشیں ہیں رکاوٹیں ہیں پیپرز کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ان تمام معاملات کے لیے اسماع الحسنہ میں سے یہ دو لفظ آپ رات سونے سے پہلے پڑھیں گے جو طریقہ کار آپ کو دیا جائے گا اس کے مطابق تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم بہت زیادہ مہربانی اور کرم نوازی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے اللہ تعالی کے اسماع کے عوراد وظائف ہر مسلمان کے لیے بابرکت اور جو دونوں جہانوں میں باعث نجات و امن ہیں دینی دنیاوی امور میں ان سے مدد لینے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے قرآن حکیم میں موجود ہے مستند حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جسے اللہ تعالی کے اسماع مبارک زبان زیادہ ہوں اور وہ زیادہ جو ہے نہ ہوں یا دس بھی ہوں یا صرف ایک بار انہیں صبح کی نواز کے بعد ورد کر لیا کرت اس کے لیے جو ہے بہ پناہ برکات ملتی ہیں اسے حاصل ہوتی ہیں ایک اور رویت کے مطابق اسماع حسنہ کا روزانہ ورد کرنے والے پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے وما توفیقی اللہ بللہ جن کو اسماع حسنہ کا ورد کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت رہتا ہے اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو انسانوں پر بلا تفریق اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سے رحم و کرم کے امیدوار کو چاہیے کہ وہ رات سوتے وقت خشوہ خضوک کے ساتھ خشوہ قلب کے ساتھ اور برکات حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند رہے گا اللہ کریم وہ ذات ہے جو برکتوں بخششوں کا سرچشمہ ہے بالخصوص ان کے لیے جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور جس پر ایمان رکھنے والے دنیا اور آخرت میں اس کی نعمتوں سے سر فراز ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے انسان پر رحمتیں نچھاور فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس انسان پر سایا کر دیتی ہیں جو شخص رات سونے سے قبل قبل کم از کم یہ جو دو اسماں ہیں انہیں اکتالیس بار پڑھ کر اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہوئے سو جائے تو اللہ کریم ان اسماں کے ور سے اسے لوگوں میں ہمیشہ معزز و مقبول فرما دیتا ہے جس کا اپنا ذاتی مکان نہ ہو وہ ان اسماں کو رات سوتے وقت ان کا عمل کرے تو انشاءاللہ بہت جالدہ وہ اپنے مکان کا جو مالک ہے وہ بن جائے گا اسماں حسنہ کے اندر بڑی ہی تاثیر ہے بڑی ہی اس کے اندر قوتیں ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے بہت آپ کو اور مجھے عزتیں ملنے والے ہیں وہ دو اسم کون سے ہیں وہ دو اسم ہیں یہ دو اللہ کے نام ہیں القادرو کا مطلب ہے بڑی قدرت والا اور وہ جو ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی قدرت رکھتا ہو اسے القادر کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی پڑھنے والے کی تمام مرات پوری ہو جائیں گی دوسرا ہے المقتدر بڑی قدرت والا وہ جو کائنات کی ہر شئے سے زیادہ قوی ہے جو شخص اس اسم کا ورد کرے گا تو وہ معارفت اور حقیقت سے باخبر ہو جائے گا دیا ان کے پڑھنے کا طریقہ انتہائی سادہ سا ہے وضو بے وضو دونوں حالتوں میں رات سونے سے پہلے پہلے فورٹی ون مرتبہ یعنی اکتالیس مرتبہ اول آخر تین تین بار دروس شریف پڑھ لیں اکتالیس مرتبہ یا قادرو یا مقتدرو یا قادرو یا مقتدرو یہ دونوں پڑھیں گے تو ایک بار شمار کیا جائے گا یعنی یا قادرو یا مقتدرو یہ ایک بار ہو گیا اسی طرح فورٹی ون مرتبہ اکتالیس مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھ کر آپ سو جائیں اور اپنے مقصد اپنی حاجت اپنی جو نیک جائز خواہشات ہیں انہیں ذہن میں رکھ کر اور یہ وہ دو اسم ہیں جن کے پڑھنے سے بندش کا یقینی خاتمہ ہوگا اور ہر جائز کام جائز حاجت کے لیے بفضل ہی تعالی اللہ کریم کامیابی سے ہم کنار فرمائیں ٹھیک ہے تو ان کے معنی پہ غور کرے نا القادرو کا مطلب ہے وہ بڑی قدرت والا یعنی کہ جو کام اپنی مرضی کی مطابق کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور وہ کائنات وہ جو کائنات کی ہر شئے سے زیادہ قوی ہے تو وہ ذات کون سی ہے وہ ذات اللہ وحدہو لا شریک کی ذات ہے تو میں امید باسک رکھتا ہوں کہ آج کے یہ جو عمل ہے آپ اسے ضرور بے ضرور کریں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ وہ عمل ہے جس کی کرنے سے اللہ کریم جو ہے ہمارے جو اچھے کام ہیں ان کے اندر کرم فرماتے ہیں تو اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں اجیبو دعوة ادعو اذا دعانے فلیستجیبو لی سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چیاسی ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ دونوں جانوں میں ہمارا آمین و ناصر ملیں گے نیکس ریڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ